بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک اور ایک آنٹ ہے بی بی ای ایک آنٹ تو شاید آپ بی بی اے جو سمجھ رہے ہیں یہ وہ بی بی اے نہیں ہے یہ ایک آنٹ ہے بہترین آنٹ ہے اس کا نام ہے بی بی اے جس کو بیسک بینکنگ آنٹ کا آجاتا ہے تو آئے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کے بیسک بینکنگ اکاؤنٹ بی بی اکاؤنٹ کیا ہے تو یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو کہ پچیس فروری دوزار چھے کو یو بی ایل نے لانچ کیا تھا ایک اس طبقے کے لیے جو کہ لو لیول انکم مینٹین کرتا ہے ٹھیک ہے نا لو لیول انکم والوں کے لیے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ایک کسٹمر ہے یا ایک ایسا جو کہ ایک چھوٹی سی انکم رکھتے ہیں اور وہ اس کے لیے یو بی ایل بیسک بینکنگ اکاؤنٹ بیسٹ اکاؤنٹ ہے تو اس کے فیچر کی طرف چلتے ہیں دوستو کہ اس کے فیچر میں کیا ہے اور بینک کیا کیا اس میں فسیلٹی آفر کرتا ہے تو اس میں دوستو یہ ہے کہ اس کا منیمم جو بیلس ہے ڈیپوزٹ ایٹ ٹائم آب اکاؤنٹ اوپنی جب اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے تو ایک ہزار پیسے آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں بیسک بینکنگ اکاؤنٹ تو اس اکاؤنٹ کو بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر منیمم بیلس کی کوئی ہو نہیں ہے جیسے کہ بچھلے ہم کچھ ویڈیوز میں کچھ اکاؤنٹ سے جن میں ہم نے ڈسکاس کیا تھا کہ اگر آپ ڈائی لاک کا بیلس مینٹین نہیں کرتے تو فیفٹی روپیز پنیلٹی پڑتی ہے پھر ایک اور اکاؤنٹ جس میں ہم نے کہا تھا کہ پچیس ہزار روپے اگر مینٹین نہ رکھیں اکاؤنٹ میں تو اس پہ پنیلٹی پڑتی ہے تو یہ وہ اکاؤنٹ ہے کہ اس میں آپ نے اس میں بیلس کی کوئی ہو نہیں ہے خیر ہے بیلس زیرو اس میں کوئی چارجز نہیں پڑتے تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمام بیزنس پارٹنر اکاؤنٹ والی پنیلٹیز تھی یا جو اس کے اوپر چارجز تھی وہ ویور ہیں یعنی کہ اگزمٹیڈ ہیں اگر اس میں مینیمم بیلنس ریکوئرمنٹ کنڈیشن ایس پر ایس او سی یعنی کہ شیڈول آف چارجز کے مطابق اگر اس میں بیلنس مینٹین کیا گیا تو اس میں جو بیزنس پارٹنر اکاؤنٹ پر جو پنیلٹیز تھی وہ ویور اپ ہو جاتی ہیں تو ایس او سیز جو ہے نا شیڈول آف چارجز وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ڈیئر آگے آتے ہیں میکسیمم آف تو ڈیپوزٹ اور ٹو ویڈرال کیش اور کلیرنگ پر منتھ آر ایلاوڈ فری آف چارج کے مہینے میں دو ٹرانزیکشن کیش ویڈرال کی یا کیش ڈیپوزٹ کی یا کیش کلیرنگ کے چیک جمع کرنے کی وہ فری ہیں مہینے میں ایک منتھ میں آپ کے لیے دو ٹرانزیکشن فری ہیں اینی ٹرانزیکشن کیش اور کلیرنگ افٹر دوز منشنڈ ایباوڈ اگر دو ٹرانزیکشن سے ہٹ کے آپ نے اس میں ٹرانزیکشن کی تو پر ٹرانزیکشن ففٹی روپیز بنک آپ سے چارج کرے گا اگر اس کے علاوہ کوئی چارجز لگو ہوئے اگر اس کے علاوہ کوئی چارجز لگو ہوئے اگر اس کے علاوہ کوئی چارجز لگو ہوں گے تو اس کے مطابق پھر آپ پہ چارجز لگو ہوں گے This charge will be system generated end of day once the customer exhausts his free transaction limits اگر transaction آپ کی ہو گئی ہے اور آپ کے سسٹم سے پیسے نہیں کٹے تو وہ end of day پہ سسٹم آٹو جنریٹیڈ ہوتا ہے خود بخود کارٹ لے گا second point ہے بی بی اے کسٹمر will be allowed unlimited free ATM withdrawals from UBL ATM's on کہ اس ایکاؤنٹ میں اگر آپ UBL کے ATM سے اپنی پیسے withdraw کرتے ہیں through ATM کارٹ تو آپ کے اوپر کوئی اضافی چارجز لگو نہیں ہوں گے however یہاں کے withdrawals from other banks ATM will be charge as per existing SOC currently rupees 15 per transaction let's suppose کہ UBL کے ATM کسی وجہ سے ڈاؤن ہے یا link ڈاؤن ہے یا ATM خراب ہے یا out of service سار ساری ہے تو آپ نے HBL مزان bank MCB XYZ کسی بینک کی ATM use کی تو آپ کے اوپر ایک transaction پہ 15 روپے بینک چارج کرے گا annual fees including issuance and renewal ATM card will be charged as per existing SOC تو اس میں جو آپ کو ATM card issue ہوگا اس کی annual fees اس account پہ لاغو ہے جو کے SOC کے مطابق schedule of charges ٹھیک ہے next point all other banking services provided will be charged as per the prevailing SOC جو بھی آپ کو banking service provide کی جائے گی SOC کے مطابق آپ charges لاغو ہوں گے 10 statement of account will be issued once a year for UBL BBA customers in June June کے مہینے میں آپ کو ایک دفاع account statement issue کرے گا bank issuance of duplicate statement will entertain a charge of 50 as per SOC ایک statement جو June کے مہینے میں آپ issue ہوگی وہ free of cost ہوگی جو bank issue کرے گا اگر آپ duplicate یا کوئی اور statement نکلوانی پڑ گئی تو اس کے اوپر 50 روپیز پر statement آپ سے bank charge کرے گا like the regular current accounts UBL BBA will also be zakaat exempt accounts کہ اس پہ زکاة بھی لگو نہیں ہوتی جتنے بھی current accounts ہوگے وہ زکاة سے exempted ہے ہمیشہ زکاة saving account بھی لگو ہوتی ہے جو آپ جس سے آپ منافع کمارے ہوتے ہیں تو اس پہ زکاة آتی ہے current account میں کوئی زکاة نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے next point any existing customer waiting to convert his or checking account into basic banking account can do so by giving or written an application to the branch manager upon which existing account will be closed and new UBLPB account will be opened and new account number will be provided to the customer after due account opening procedure including submission of CNIC if not provided earlier the deposit in the previous account will be transfer to the newly bank and willing that I want to open UBLPB account to open so it will be that branch will open and new account will request to get the branch manager along with CNIC and business proof or salary person who provide UBLPB basic banking account open and your previous account will convert home account charges are schedule of charges to charge so this is account of video was UBL basic banking account I hope you can this account all details are going and if you can do billing have to open to open UBL to your branch manager and get get to کرا دیں کہ میں ایکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتا ہوں اگر فضید کوئی کلیریٹی چاہیے تو نیچے ایک نمبر ہم نے دیا ہے ہیلپ لائن کا ٹرپل وان ایٹ ٹو فائی ٹرپل ایٹ لیکن اس سے پہلے آپ زیرو ٹو ون ملائیں گے کراچی کا کوٹ تب یہ آپ کا ڈائریکٹ ہیلپ لائن نمبر مل جائے گا کوئی بھی کلیریٹی ہوگی تو فردہ آپ وہاں سے بھی کلیریفائی اپنا کرا سکتے ہیں امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر ایسی انفارمیٹیو ہوگی جو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک کریں اس کو اپنی گروپ میں شیئر کریں اور بیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو رسیب ہوتا رہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نکے بار